ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے سہتیاب ہونے کی شہرہ بڑھ کر ہوئی اٹھ سٹ آشار یا تین دو فیصد جمعہ قشمید میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو انچاس کورونا مریض ہوئے روبے سہت تاجروں اور ٹنسپورٹوں کے لیے انقریب اقتصادی پیکیج کا کیا جائے گا اعلان بصیر آمد خان وادی میں سرعت سے متصل سیاتی اعتبار سے اہم جگہوں کو جوڑنے کے لیے چھے سو کلومیٹر ہائیوے تعمیر کی جائے گی چیپ سیکرٹری اور وادی کے نامور مہاری تعلیم اور سکولر پروفیسر آگا شرب کا انتقال کی سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں کا اظہار رنج و گم اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل ملک میں اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ چودہ لاکھ ستائیس ہزار سے زیادہ مریض سہتیاب ہوئے ہیں اور اس طرح کے مریضوں کے سہتیاب ہونے کی شرح 68.32 فیصد ہو گئی ہے سہت اور خاندانی بیبوت کی وزارت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 61,537 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس طرح ملک میں ابھی تک 20,88,612 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ اس وقت ملک میں سرگرم کورونا معاملات کی تعداد 6,19,088 ہے جمہو کشمیر میں کوویڈ انیس کے نئے معاملات سامنے آنے کے رجحان میں اضافہ بدستور درج کیا جا رہا ہے پیشلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یو ٹی میں اس وائرس سے متاثرہ 463 نئے معاملات سامنے آئے ہیں ان میں اسے 382 معاملات کشمیر صوبے سے جبکہ 81 معاملات جمہو صوبے سے سامنے آئے ہیں اس دوران 449 کورونا وائرس متاثرہ مریضوں کو مختلف اسپیتالوں سے رخصت کیا گیا ہے ان میں سے 181 کا تعلق جمہو صوبے سے جبکہ 268 کا تعلق کشمیر صوبے سے ہے گزرشے چوبیس گھنٹوں کے دوران کشمیر ڈیوزن میں اس وائرس سے مزید دس لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اس طرح سے اس بیماری سے جمہو کشمیر میں ہوئی انواد کی تعداد 469 تک پہنچ گئی ہے سہت کی وزارت نے ریاستوں اور مرکز کے زیادہ انتظام علاقوں سے کہا کہ وہ کریانے کی دکانوں پر کام کرنے والی کارکنوں سبزی اور دیگر چیزیں بیچنے والے خانچہ فروشوں کو کورونا جانچ کرائیں اس نے کہا کہ اگر ان کی جانچ نہیں کی گئی تو اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں ریاستوں اور مرکز کے زیادہ انتظام علاقوں کے سیکریٹریوں کو لکھے گئے ایک خط میں سہت کی وزارت کے سیکریٹری راجیش بوشن نے ایمبولنس ٹرنسپورٹ نظام شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا جو آکسیجن کی سہولیات اور فوری کاروائی سے متعلق نظام سے لیس ہو انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایمبولنس نے دیے جانے کے معاملے پر روزنہ کی بنیاد پر نظر رکھی جائی اور اس کی شکایت کو پوری طرح ختم کیا جائے جمع کشمیر انتظام کے عوامی رائبتہ پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے الجی کے مشیر بصیر احمد خان نے آج بارہ ملہ زلے کے سوپ اور علاقے کا دورہ کیا اس دوران ایک درجن سے زیادہ عوامی وفود نے مشیر موصوب کو اپنی ترقیاتی ضروریات کو لے کر معاملات اور مطالبات سے آگاہ کیا اس موقع پر زلہ ترقیاتی کمشن بارہ ملہ ڈاکٹر جیانیتو سمیں دیگر متعلق افسران موجود تھے فروڈ گروڈ ایسوسیشن سوپور کے وفد نے منڈی میں بنیادی دہنچے کو دینے سمیت کئی دیگر مطالبات مشیر موصوب کے سامنے رکھے ٹریڈرز اور ٹرنسپورٹوں کے وفد نے لاکڈاؤن کی وجہ سے ہوئے ان اقسان کو لے کر خصوصی اقتصادی پیکیج کی مانگ کی جس پر مشیر موصوب نے کہا کہ خصوصی پیکیج کا احلان جلد ہی کیا جائے گا اس کے علاوہ مشیر موصوب نے سبھی وفود کو گور سے سنا اور یقین دہانی کرائی کی جائز مطالبات کو پورا کرنے کی پہل کی جائے گی خبر نامہ جاری ہیں ایک وقفے کے لیے روک چلیے پھر سے بچے بن جاتے ہیں بچوں اور بچپن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے یاد ہے جب بچپن میں ہمیں خاصی بکھار ہو جاتا تھا بدن دکھتا تھا تو ہم روتے ہوئے ماں کے پاس جاتے تھے اور انہیں اپنی تکلیف بتاتے تھے ماں کچھ گھر کی دوائی جیسے کارا ہو حلدی ہو اسے حرام دیتی تھی ہمیں ضرورت پڑھنے پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تھی اب کچھ دنوں بعد ہم کھلنے کونے لگ جاتے تھے آج کرونا کی اس لڑائی میں ہمیں پھر سے یہی کرنا ہے اپنی تکلیف کو اپنوں کو بتانا ہے راحت پانا ہے علاج کرانا ہے کھیلنا کھوٹنا ہے جیتنا ہے اسی میں سب کی بھلائی ہے دیکھیں بیواری کوئی کلنک نہیں ہوتا ہے پریوار تو آپ کا بھلائی چاہتا ہے نا تو چلیے پھر سے بچے بن جاتے ہیں اپنی تکلیف اپنوں کو بتاتے ہیں کرونا سے ہمیں لڑنا ہے درنا نہیں ہے بدل کر اپنا بیوہار کرونا پر وار نیشنل ہیلک میشن جمہو کشمیر دوارہ جنہیت میں جاری LG کے موشیر کے کے شہرمانی کہا کہ جمہو کشمیر کی یوٹی میں سنتی ماحول کو دوام بخشنے کے لیے جے کے ای ڈی آئی کا کلیدی رول ہے موصوب نے آج جے کے ای ڈی آئی کا دورہ کر کے وہاں منتظموں کے ساتھ اظہاری خیال کیا انہوں نے سیمپور پاپور میں انفارمیشن سینٹر ٹاور کے لیے مجاویزہ جگہ کا بھی معاینہ کیا اور جمہو کشمیر انڈسٹریز لیمیٹڈ کے ورکشاپ اور شو روم کے دورے کے دورن کی مصنوعات کا معاینہ کیا انہوں نے ایک موصر مارکٹنگ نظام کی اہمیت اجاگر کی بعد میں مشیر نے اپاپور میں اس جگہ کا بھی دورہ کیا جہاں برک اینڈ سٹائل فیکٹری قائم تھی انہوں نے اس جگہ پر انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے کے امکانات تلاش کرنے کی افسران کو ہدایت دی چیف سیکریٹری بی وی آر سپرمینم نے کہا کہ وادی کشمیر میں سرحد کے متصل سبی سیاحتی اہمیت والی جگہوں کو جوڑنے کیلئے چھ سو کلومیٹر ہائیوے تعمیر کی جائے گی پی ٹی آئی خبرہ سائن ایجنسی کے مطابق چیف سیکریٹری نے کہا کہ گلمر کو کرگل اور دراست کے ساتھ آٹھ سو کرر روپے والے پروجیکٹ کے زیرے جوڑا جائے گا موصوب نے کہا کہ کیرن گریز اور مستل جیسی سیاہوں کی دلچسپی والی جگہوں اور دل فریب وادیوں کو جوڑنے کیلئے چھ سو کلومیٹر روڈ تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ اس روڈ کی تعمیر سے ایجی جگہوں کو سیاہوں کیلئے خور جانے میں مدد ملے گی انہوں نے ان خیالات کا اظہار دورے پر آئے ہوئے جنرلسٹوں کے ایک گروپ کے ساتھ کیا انہوں نے کہا کہ اس روڈ میں بارہ تیرہ ٹنلے شامل ہوں گی اور اس کی بدحلت اگلی چوکیوں تک بھی رسائی ممکن ہوگی اور سیاہتی دلچسپی یہ علاقے گل مرگ جیسے ہوں گے ماہولیات کو صاف شفاہ پر رکھنے میں درختوں کی احمیت کو بہمتے ہوئے سٹیٹ لیگل سوسیس اتھارٹی ہر سال شجرکاری کا ہفتہ مناتی آئی ہے اور اس سال بھی حضب معمول اتھارٹی نے آئی سے ہفتہ برک کی شجرکاری مہم کا آگاز کیا مہم کا بازہ ابتہ آگاز جمہو کشمیر ہائی کورٹ کی چیپ جسٹس اور جمہو کشمیر ایس ایل ایس اے کی چیپ پیٹرن جسٹس گیتہ مطل نے کیا جنگلات محکمہ کتاون سے چلائی جاری اس مہم کے دوران کووڈ انیس کو لے کر وضاقتہ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے چیپ جسٹس چیر اپنی رہائشگاہ پر ایک دیودار کا پودہ لگا کر اس مہم کا آگاز کیا نیشل کانفرز نے جمہو کشمیر کے چیپ سیکریٹری بی وی آر سور امینیم کے ان الزامات کو بے بنیاد اور حقیقت سے بائید کرا دیا ہے جس میں انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو ناکس حکمرانی اور رشوت ستانی کیلئے ذمہ دار کرا دیا ہے پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ اپنی ناکامی کو چھپانے کیلئے ایک بیروکریٹ ملازمت میں رہتے ہوئے پوری مینسٹریم کی خلاف زہر اگل رہا ہے جو کہ افسوسناک ہے چیپ سیکریٹری کے دعوان کو مسترد کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ انتظام عوام کو تحفظ فرام کرنے میں ناکام رہی ہے سی پی آئی ایم کے لیٹر محمدی سبتاری گامی نے بھی چیپ سیکریٹری کے الزامات کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کی چیپ سیکریٹری نے گوزتہ دو برسوں کے دوران جمہو کشمیر میں رشوت ستانی کو ختم کرنے کیلئے کیا کچھ کیا ہے اپنے سب لوگ اسے سب لوگ واقف ہیں انہوں نے سیاستانوں پر بنا کسی ثبوت کے بے بنیاد الزامات آید کرنے پر تشبیش کا اظہار کیا وادی کے ایک نام آور سکالر نقاد مقرر اور مہاری تعلیم پروفیسر آگا اشرف علی آج راجباغ سری نگر میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے وہ اٹھانوے برس کے تھے مرہوم کی میت کو آج ان کے ہوائی قبرستان واقع بابا مزار علمگری بازار میں سوپر لہد کیا گیا بیرن ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جمہو کشمیر میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے ان کے انتقال پر مختلف سیاسی سماجی مذہبی اور عدبی تنظیموں کے علاوہ سرقدہ شخصیات نے گہر دکھا اظہار کیا ہے اور سوگوار کمبے سے تازیت کی ہے نیجل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عمر عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ ان کی وفات پر گہر دکھا اظہار کیا ہے پارٹی صدر نے اپنی تازیتی پائے گھا میں کہا کہ آگا اشرف علی کی وفات پوری سماج کیلئے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے انہوں نے کہا کہ اسی شخصیات شاز و نادر ہی جنم لیتی ہیں انہوں نے کہا کہ مرہوم کی علمی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی نے مرہوم آگا اشرف کو زبردست خراج پیش کیا ہے پارٹی تجمعنی اپنی تازیتی پائے گھام میں کہا کہ مرہوم نے نسیر وادی کشمیر بلکہ عالمی سطح پر طلبہ اور مدرس ان کی رہنمائی کی ہے جمہ کشمیر کانگرس کی صدر جی امیر نے بھی ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے انتقال سے جمہ کشمیر ایک ایسی شخصیت سے محروم ہوا ہے جنہوں نے تعلیم نظام کے اسلام قلید رول ادا کیا ہے پی ڈی اپ چیئرمین حکیم احمد یاسین نے بھی ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے جمہ کشمیر کلچرل اقادمی نے وادی کے ایک نامور سکولر مہاری تعلیم اور تاریخ ساتھ شخصیت پروفیسر آگا اشرف علی کی وفات پر گہرے رنجگم کا اظہار کیا ہے اقادمی کے ساتھ دفتر واقعہ سری نگر پر ایک تازیتی میٹنگ کے دوران مرہوم کی خدمات کو یاد کیا گیا اور ان کے حق میں دعائی مغفرت کی گئی سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیفیدین سوز نے بھی آگا اشرف علی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لوہاکین کے ساتھ تازیت کی ہے اپنے تازیتی پائیگہ میں انہوں نے کہا کہ ان کی وفات سے تدریسی اور تحقیقی میدان میں ایک خلا پیدا ہوا ہے عدبی تنظیم دائر عدب ایڈلنا نے بھی آگا اشرف کی وفات پر انجگم کا اظہار کیا ہے دور درشن کے اندر سری نگر کے سابق انجینئر گولانوی شاہ آج حیدر پورا سری نگر میں انتقال کر گئے دور درشن کے اندر سری نگر میں سلسلے میں تازیتی اجلاس منکت ہوا جس میں مرہوم کی خدمات کو یاد کیا گیا اور مرہوم کے تنہیں دعائی مغفرت مانگی گئی اور سوگوار کمبے کے سابق تازیت کا اظہار بھی کیا گیا مرہوم کی فاتح خانی گیارہ اگست گلبر کالنی بلال محجد حیدر پورا سری نگر میں انجام دی جائے گی زلہ ترکیاتی کمیشنر انتناگ کیکے صدہ نے آج مارہامہ بیش بیہارہ کے ہائر سکنڈری سکول میں خصوصی بچوں کے لیے ایک واش روم کا اقتطاق کیا اس موقع پر انہیں مذکورہ سکول میں جنریٹر سیٹ کے لیے پچاسزار روپے واقعزار کرنے کا اعلان کیا وازہ رہے کہ واش روم بیش بیہارہ کی ہیومنیٹی ویلفیر آرگنائزیشن ہیلپ فلائن نے تعمیر کیا ہے مسلم وقت بورڈ کی اقتلاع کے مطابق خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمانی گنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یومی شہادت کے موقع پر کل کورونا وائرس کے پیش نظر آساری شریف درگاہ حضرت بل اور دیگر درگاہوں میں کوئی بھی تقریب منقض نہیں کی جائے گی جمع کشمیر حسینی پیپلز کونسل نے عید گدیر لوگوں کو مبارک باد پیش کی ہے اپنے مبارک بادی کے پیغام میں محصوب نے دعا کیا ہے یہ دن جمع کشمیر کی عوام کے لیے امن ترقی اور خوشحال لے کر آئے سبزیلہ اسپطال ٹنگ مرگ میں آج آگ کی ایک بار دہترونمہ ہوئی جس سے اسپطال کو نقصان پہنچا ہے تہم فائر سرویس آملیاں اور پولیس نے آگ کو جلد ہی کابو میں کر لیا شارٹ سرکٹ کو آگ کی وجہ بتایا جا رہا ہے اس دوران اسپطال میں داخل مریضوں کو فیلحال ہری ویٹنو حیلت سنٹر میں منتقل کیا گیا جمع کشمیر اپنی پارٹی کے لیڈر گولامہ سنمیر نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور آگ کی وجہ سے اسپطال کو نقصان کا اجائزہ لیا وادی کشمیر کے نوجوانوں کے ایک گروپ نے کشمیری مسلمانوں نوجوانوں کی شادی بیعہ سے متعلق ایک ایپ تیار کی ہے جو ای منزی میور کے نام سے جانی جاتی ہے ٹیم کے مطابق مذکر اپلیکیشن سے اب تک وادی کے بہت سے نوجوان مستفید ہوئے ہیں نیز اس اپلیکیشن سے دنیا کے کسی بھی کونے میں مقیم کشمیری مسلمان شادی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے فاؤنڈر ہے قاضی مصاب احمد اور ان کے ساتھ جو ایک سوفیر انجینئر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اپنے مسئلے کشمیر کے جو ہیں یہ میچ میکنگ کا ایک مسئلہ ایک سوشل ایشیو ہے جس کو ہم نے ڈسکس ان کے ساتھ کر کے اور ان کے ساتھ کام کر کے ہم نے اس کا ایک سلیوشن ای منزیمی اور اپلیکیشن کر کے جس کا نام ہے تو اس کو بنایا ہے ایکچولی ایسی نیڈ آف دی اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں اس ٹائم پر کانٹرولر امتحانہ سینٹرل یونیورسٹی اپ کشمیر کی اطلاع کے مطابق امید وارن جو انہوں نے بیک لاغ کورس قائم کے ہاں منکت کرنے کے لئے درخواست دی ہیں کہ امتحانہ سترہ آگست سے منکت کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ڈیرڈ شیٹ اور جگہ کے حوالے سے تفصیل مطالع کریں اور اب موسم سے متعلق جان کریں محکمہ موسمیات کی پیش ہوئی کہ مطابق جمہ کشمیر میں کل شام تک خلقی بارش کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس اشیرہ چھے ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت اکیس اشیرہ چھے ڈگری سلسیرس ریکارڈ کیا گیا جمہوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس اشیرہ اٹھ ڈگری سلسیرس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت ستائیس ڈگری سلسیرس ریکارڈ کیا گیا ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سنتیس اشیرہ دو ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت بائیس اشیرہ دو ڈگری سلسیرس ریکارڈ کیا گیا گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت انتالیس ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم در جہرد اٹھارہ اشیر پانہ ڈگری سلسلسلس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ